اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال وومنز ایکسکلیوزف موتی گلی چومحلہ پیلس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آداب میں ہوں موسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پر سیلاب سے ہوئے نقصان کا اندازہ لگانے مرکز کی ٹیم پہنچی ہیدرباد پروین وششتھا کی خیادت میں پانچ اگنی ٹیم کے ارکان نے کی چیف سیکرٹری سومش کمار سمولا خات شہر ہیدرباد میں باریس سے ہوئی تباہکاریوں کا جائزہ لینے مرکزی ٹیم کا دورہ پرانے شہر ہیدرباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے لیا جائزہ چندرائیں گھٹا علاقے میں صدر مجلس اسدتین اویسی سے کی ملاقات بارش و سہلا متاثرین کی مدد کرنا انسانی فریضہ اور وقت کا اہم تخاظہ ہیدرباد کے معروف عالم دین جعفر پاشا نے متاثرین کی مدد کرنے کی کی اپیل یونین ہوم منسٹر کشن ریڈی نے کیا مختلف باریس سے متاثرہ علاقوں کا دورہ پینے کے شفاف پانی کی سرورائی اور میڈیکل کیمپس منخفت کرنے کی مطالقہ محکموں کو دی ہدایت تیلنگانہ ریاست کے پہلے وزیر داخلہ نائنی نرسیمہ ریڈی کا ہوا دیہان آج جمعیرات کی روز سرکاری عزازات کے ساتھ انجام دی گئی آخری رسومات سیاسی خائدین اور چاہنے والوں نے نم آنکھوں سے کیا اپنے لیڈر کو بھی دا اب ونستھلی پورم میں محسوس کیے گئے زلزلے کے چھٹکے اور آوازیں خوف کے عالم میں لوگ گھروں سے باہر نکل پڑے اور اب خبروں کی تفصیل حیدرباد میں سیلاف سے ہوئے نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے مرکزی ٹیم آج شہر پہنچ گئی ہے سینٹرل ہوم منسٹری کے جوائنٹ سیکریٹری پرابین وششتہ کی خیادت میں پانچ سکنی ٹیم آج حیدرباد پہنچی اور چیف سیکریٹری سومیش کمار سے ملاقات کی بی آر کے بھون میں ہوئی اس ملاقات کے دوران سومیش کمار نے اس ٹیم کے ارکان کو حالیہ ہوئی بارش سے حیدرباد میں بڑے پیمانے پر تباہی اور نقصانات کی تفصیلات سے واقف کروایا شہر حیدرباد سمیت تلنگانہ ریاست کے مختلف مقامات پر بارش سے ہوئی تباہکاریوں کا جائزہ لینے کے لیے دلی سے حیدرباد پہنچی ٹیم نے آج دو روزہ دورے کے پہلے دن مختلف علاقوں کا دورہ کیا دلی سے حیدرباد پہنچی مرکز کی پانچ رکری ٹیم نے بی آر کے بھون میں تلنگانہ کے چیف سیکریٹری سومیش کمار سے ملاقات کے بعد بارش سے ہوئی تباہکاریوں کا جائزہ لینے کے عمل کا آغاز کیا اس ٹیم کے دو اراکین نے کھڑی فصلوں کو ہوئے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سدھی پیٹ کا دورہ کیا جبکہ دوسری ٹیم پروین بششتہ کی خیادت میں ایم رگھرام اور ایس کے کشوارہ نے بارش سے ہوئی تباہکاریوں کا جائزہ لینے کے لیے حیدرباد کے پرانے شہر کا دورہ کیا اس موقع پر مرکزی ٹیم نے جیچ ایم سی کمیشنر لوکیش کمار حیدرباد کلیکٹر شویطہ مہنتی چیف انجینئر زیاوددین کے ہمراہ چندرہ انگوٹا کے الجبیل کولنی غازی ملت کولنی بابا نگر فلکنما بریچ اور دیگر سیلاب و بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا بابا نگر میں مرکزی ٹیم نے رکنے پارلیمنٹ حیدرباد بارشتر اسدودین اویسی سے ملاخات کی جہاں مرکزی ٹیم سے بات کرتے ہوئے صدر مجلس اسدودین اویسی نے متاثرہ علاقوں اور مین روڈ پر سیلاب کی صورتحال سے انہیں واخف کروایا مرکزی ٹیم بعد اعضاء متاثرین سے ملاخات کی ان سے اس وقت پیش آئی صورتحال کی تفصیلات سے واخفیت حاصل کی متاثرین نے مرکزی ٹیم کو بتایا کہ بارش کے دوران سیلاب کا پانی تیزی سے علاقے میں داخل ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے پانی تقریباً پانچ میٹر بلندی پر پہنچ گیا جس سے تمام مکانات کے گراؤنڈ فلور پانی میں ڈوب گئے علاقے کے تقریباً تمام مکانات زریاب آ گئے گھروں میں موجود سازو سامان، نخت رخم، ڈاکیومنٹس، سونا، فرنیچر، اناج، ہر چیز پانی میں بہ گئی مخامی عوام بری طرح متاثر ہوئی بارش کے آغاز سے تقریباً دس دنوں تک پانی میں ہونے کی وجہ مکانات کی دیواریں کمزور پڑ گئیں بادی ازان ٹیم نے فلکنما ریلوے اوور بریج کا معاینہ کیا اس دوران جے چمسی کمیشنر لوکیش کمار اور چیف انجینئر زیاؤدین نے اس بریج کی تفصیلات سے انہیں واخف کروایا بتایا گیا ہے کہ اپنے اس دو روزہ دورے کی تمام تفصیلات پر مبنی ریپورٹ یہ ٹیم مرکزی حکومت کے حوالے کرے گی بیورو ریپورٹ بی بین نیوز ہیدرباد کی دوائیوں کی کمپنی ہیترو ڈرکس نے شہر میں بارش اور سہلاب کے متاثرین کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے عمل کیے جانے والے باز آبادکاری کے پروگراموں کے لیے دس کروڑ روپے کا عطی آ دیا اپنی ریلیس میں کمپنی کے صدر نشین پارتھا سارتی ریڈی نے کہا کہ غریب افراد کی مدد کے لیے وزیراعلا کے چندر شکر راو کی جانب سے کی گئی اپیل کے رد عمل کے طور پر یہ مالیتی مدد فرہام کی گئی ہے شہر ہیدرباد کے معروف عالم دین حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی آخل جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندر پردیش نے تلنگانہ بالخصوص ہیدرباد میں شدید توفانی بارش کے متاثرین کی ہر ممکنہ مدد کے لیے آگے آنے کی عوام اور صاحب سروت افراد تنظیموں اور رضا کرانہ اداروں سے اپیل کی ہے مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ تیرہ اکتوبر کی شب سے ہوئی زبردست بارش کے سبب ناخاویل بیان نقصانات ہوئے ہیں کئی خینتی جانے گئی ہیں سینکڑوں مکانات منحدم ہو گئے یا جزوی طور پر ان کو نقصان پہنچا ہے عوام ہنوس بارش کے مزید امکانات پر خوف زدہ ہے اور کھانے پینے کے لیے کافی پریشان ہے انہوں نے بارش و سیلہ متاثرین کی مدد کو انسانی فریضہ اور وقت کا اہم تخاظہ خرار دیتے ہوئے سب ہی کو آگے آ کر مدد کرنے کی اپیل کی یونین ہوم منسٹر کشن ریڈی نے آج حلقے سیملی سکندرباد، سنت نگر اور نامپلی کے مختلف بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے مخامی متاثرہ عوام سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے بعد اعظم میڈیا سے بات کرتے ہوئے یونین ہوم منسٹر کشن ریڈی نے کہا کہ حالیہ بارش کی وجہ سے دونوں شہروں ہیدرباد اور سکندرباد کے مختلف علاقوں کے ہزاروں گھروں میں پانی داخل ہو گیا جسے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے دی جا رہی امداد اصل متاثرین تک پہنچے گی اس دوران انہوں نے تمام متاثرہ علاقوں میں صاف صفائی میڈیکل کیمپس مناخت کرنے پینے کے شفاف پانی کی سرورائی کو یقینی بنانے کے اخدامات کرنے کی محق میں بلدی آبرسانی اور میڈیکل کے عدداروں کو ہدایت دی ایدرباد نگرم لوں اننی اسمبلی نیوزورگال لوں اننی ڈیوجین لوں کھوڑا ورشاں کارننگا ویلا دینل اللوں نیرلوچی پرجلو انے کارکالی بندلو گراؤتو نارو دانکی تودو ڈینے جانتا گوڑا ایک کڑ 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 اور فلوائی یللا لہ راوڑوں تودٹی پورتی درخندتو پرجلو نارکا یا تنانب ویسطہ ہو نارو ماری پربوتتمو اپا ٹکے کونی چریہیلو چیپتی اندی یدتا پراتی پارک میڈا اور بسطی لوں نٹ ونٹی یوک مریقی نیروں پہیوی دنگا چھوڑالی پیرک پہیوی نٹ ونٹی بردن انتہ کودا تیسے سی پریشبراین چھئی آلی لینٹ لائیتے وشجورالو سوکیٹ ونٹی پرماظ دم ہوندی ابتٹی یدد پراثر پاری کمیدہ پردال آروجی وشم لوں جاگرات تیسکوڑمو میڈکیل کھیامپول نیروایین چھوڑمو ادھے ذنگا شاشفت پراثر پاری کن ادھے ذنگا شاشفت پراثر پاری کن چھوڑال سنٹறு دو سرم ہوندی آ رکھنگا نینو ادھکار الانو ادھے مویے یہچ ایمس ادھکار الو کانی مεταιرو وارٹر رکس سمدیچ چین ادھکار الو کانی ڈرین ایج ویشم لوں ڈرینکیง وارٹر ویشم لوں چالا پولیشم اوستد ادھے ذنگا ڈیونی آفیسٹر تیسیل نارک آنی ڈی لندر رنگ کود چپٹن دارکیند موسیقی ہردرباد رکنے پارلیمنٹ وہ اے آئی ایم آئی ایم کے صدر باریسٹر اسود الدین اویسی نے حلق اسیمبلی کاروان کے سہلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے چائزہ لیا اس موقع پر صدر اسود الدین اویسی نے کاروان رکنے اسیمبلی کوسر مویدین کے ہمراہ ٹولی چوکی ڈیویزن کے ویراست نگر بالریڈی نگر کا دورہ کیا اور حلق کاروان میں جاری جیچ ایم سی کے کامو کامو آئینہ کیا اس دوران انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات کی اور یقین دہانی کرائی کہ سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں مالی امداد فرہان کی جائے گی اس دورے کے دوران جی ایچ ایم سی کے عددار نمائندہ کارپوریٹر حارون فرہان اور علاقائی صدور و کارکنان موجود تھے مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر وہ چندرائنگوٹا رکنے اسیمبلی اکبر الدین اویسی نے آج حافظ بابنگر کے بارش اور سہلاب مداثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے عوام کو درپیش مسائل سے واقفیت حاصل کی اور ممکنہ مدد کا تیخ خون دیا انہوں نے عوام کو سبر اور حمد سے کام لینے کی ترخیب دی اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹرز اور دیگر موجود تھے یا خودپورا رکنے اسیمبلی سہد امد پاشا خادری نے رین بازار ڈیویجن کے مرتوزہ گراؤن کے اطراف کے علاقوں میں بارش سے متاثرہ گھرانوں میں راشن اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے دی جا رہی دس ہزار روپے کی مالی امداد تقسیم کی اس موقع پر ایمیل سی ریاض الحسن افندی یا خودپورا انچارچ یا سرارفات کارپوریٹر میر واجد علی خان کے علاوہ محکم ریوینیو اور دیگر متعلقہ حکام موجود تھے پرانے شہر کے مختلف مقامات پر بارش و سیلاب سے عوام متاثر ہو گئی ان حالات میں کولہین مجلس اتیاد المسلمین کی جانب سے ریاستی حکومت سے نمائنگی کرتے ہوئے امداد کی اجرائی عمل میں لائی گئی تاکہ متاثرین کی بروقت مدد کی جا سکے اسی زمن میں ہیدرباد رکنے پارلیمنٹ فصدر مجلس اسود الدین اویسی اور ملک پیٹ رکنے سیملی احمد بلالا نے موسا نگر کمال نگر سی کلاس اور شنکر نگر میں متاثرہ گھرانوں کو فیکس دس ہزار روپے کی مالی احمداد فرہام کی اس زوران ان کے ہمراہ متعلقہ کارپوریٹرز اور عددار موجود تھے تلگو دیشن پارٹی کی جانب سے حلق اسمبلی آخذپورا کے بارش سے متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں میں کھانا اور دوائیاں تقسیم کی گئی اس موقع پر اول سٹی انچارچ ٹی ڈی پی علی مسختی کی سرپرستی میں ٹی ڈی پی تلنگانہ یوت پریسیڈنٹ پی جائے رام چندرہ کے علاوہ دیگر موجود تھے آج حلق اسمبلی یاکھوپرے میں یہ ہیلتھ کیم کا پروگرام کیا گیا ہے جس میں فٹ ڈیسیوپیٹ کر رہے ہیں ہمارے تلگو دیشن پارٹی تلگی ہوتا کی طرف سے نارا چندروا بونیڈو صاحب بیچ میں ٹویٹ کیے تھے جو بارش سے جو عوام پریشان ہے جو پریشان حل میں جو بارش ہے جو سامانہ بھائی کے چلے گے جو لوگ کے کپڑے علماریاں جو جو بھی سامانے پورے جو بھائی کے چلے گے ان لوگ کے اواز سے میڈیسنز کھانا بریڈز یہ سوپ ہر چیز سے ہم ہر کاؤنسنسی میں سیون ڈیس کا پروگرام لگایا ہے اور میں تمام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آئیے آپ یہاں پر ہمارے مقامی جو جلیل بھائی اور شفیق بھائی اور پارلیمنٹ انشاء جو رہاں مسخدی انہوں بھی آنے لے تھے نہیں آئے اور ہمارے تیلیو دیشن پارٹی تیلیویوتا اسٹیٹ پریزنٹ جیرامانہ کی طرف سے یہ ڈیسیشن لیا گیا ہے کہ ہر ہیدر آباد پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی مقام میں جو پانی سے لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو دور ٹو دور جا کے اپن فٹ ڈیسوپٹ کرنا ہے اور میڈیسنز پہنچانا ہے خبرنامے میں فرحا لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد